مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بہت سے لوگ بیچ پر پارٹی کرتے ہوئے نظر آتے تب ہی ان میں سے ایک لڑکا پارٹی کو اور انجوائی کرنے کے لیے سب کی موبائل ایک پیک میں رکھ دیتا ہے تاکہ اس سے انہیں کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو اور اسی بیچ انہیں ایک بہت بڑی سی شیل جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے جنہیں وہ سب مزے مزے میں ہی ڈیمیج کر دیتے ہیں اور بہت رات ہونے کی وجہ سے وہ سب وہیں بری سو جاتے ہیں اب صبح ہوتی ہے تو سب ایک ایک کر کے اٹھتے ہیں اور تب ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام مارشا ہوتا ہے اس کے طبیت خراب ہونے لگتی ہے اور اسے وومٹ ہونے لگتی ہے ان میں سے ایک لڑکی کو کرو دکھائی دیتا ہے اور وہ کرو جیسی ہی سین پر جاتا ہے تو وہ کرو دیکھتے ہی دیکھتے اس سین کے اندر چلا جاتا ہے جس پر وہ لڑکی جلدی سے جا کر مارشا کو سین کے اندر پیر رکھنے سے منع کر دی لیکن تب تک مارشا سین پر پیر رکھ چکی ہوتی ہے وہ بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے پیر سین سے باہر نکال سکے لیکن اس کا پیر سین سے باہر نہیں آتا ہے اور تب وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر دی تاکہ وہ اپنے پیر کو باہر نکال سکے لیکن اسی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی سین میں چلے جاتے ہیں تو وہ ڈر کر چلانے لگتی ہے اب اس کے دوستوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے اور انہیں کرنا کیا چاہیے ان میں سے ایک لڑکا مارشا کی ہیلپ کرنے کے لیے جانے لگتا ہے حالانکہ اس کے سارے فرنس ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی باہر جاتا ہے اور جیسے وہ سین پر پیر رکھتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے اور سین پر سٹک ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کافی کوششیں کرتا ہے لیکن اس کی سکن سین سے ایک دم سٹک ہو جاتی ہے اس کی فرنس بھی کار کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح ہیلپ کر سکے لیکن کار بھی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے تب ہی ان میں سے ایک لڑکا اس کی ہیلپ کیلئے رسی فیکتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سین اسے بھی اندر لے لیتی ہیں اب وہ سارے فرنس سے سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے اور پلان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جلد سے جلد اس جگہ سے نکل جائیں گے اب ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام جونہ ہوتا ہے وہ بہت ٹرائے کرتا ہے کہ وہ کسی طرح کار کو سٹارٹ کر سکے لیکن وہ کار تو سٹارٹ ہی نہیں ہوتی ہے تب ہی ڈرم میں بیٹھا ہے ان کا ایک فرنس جس کا نام گیلبرٹ ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے اور چلانے لگتا ہے کیونکہ وہ اس ٹرم میں فرس کیا تھا اور یہاں وہاں ہننے لگتا ہے تو اس کے فرنس اسے کہتے ہیں کہ تم پلیز موف مت کرنا ورنہ اگر تم اس سینڈ میں گر گئے تو تم بھی مارے جاؤ گے تو گلبرٹ اسے مزاق سمجھتا ہے کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے اور وہ تب پھر سے خود کو فری کرنے کے لیے ہننے لگتا ہے تب ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری ہیلپ کے لیے ضرور آئے گا بھی نہیں آنے والا ہوتا ہے اب یہاں وہ سب اس جگہ پر فرس چکے تھے اور اگر وہ لوگ سینڈ پر جاتے تو وہ لوگ مارے جاتے تب ہی ان میں سے ایک لڑکی کہتے ہیں کہ ابھی کل ہی ہم نے اس جگہ پر پارٹی کی تھی اور تب ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا اور اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ اب ہم چل بھی نہیں سکتے ہیں یہ لوگ گیس کرتے ہیں کہ جو لوگ سینڈ کے اوپر گئے وہ لوگ سب مارے گئے اور یہ لوگ ابھی تک زندہ اس لیے ہیں چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بہت زیادہ دھوب لگنے لگی ہے اور اسے کب تک ایسے ہی رہنا ہوگا تو چونہ اسے سنسکرین دیتا ہے جسے لگا کر اسے تھوڑا بہتر محسوس ہوتا ہے تب ہی ان سب کی نظر اسی شیل پر پڑتی ہے جسے رات میں ان لوگوں نے جانے انچانے میں ڈیمیج کر دیا تھا وہ لوگ جب اسے دھیان سے دیکھتے ہیں تو انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ یہ کسی کریچر یا مانسٹر کی ایک کی طرح ہے ان میں سے ایک لڑکی سین پر کچھ کھانے کی چیز فیک دی ہے تو وہ سین اسے بھی اندر لے لیتی ہے اور اسی طرح وہ اور بھی چیزوں کو فیک دی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کریچر کتنے دور تک پھیلا ہے اب چونہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح کچھ نہیں کر سکتے ہمیں خود کو بچانے کیلئے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تو وہ دو بورڈ لیتا ہے اور ایک ایک کر کے آگے بڑھتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ٹیبل کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بورڈ سلپ ہونے لگتا ہے جس سے وہ ایم بیلنس ہو جاتا ہے اسی پیچ سین میں سے کچھ ٹینٹیکلز پاہر آتے ہیں جو جونہ کے پیٹ کو ٹیچ کر لیتے ہیں لیکن جونہ کسی طرح ٹیبل پر چلا جاتا ہے تب ہی جونہ کے فرنس اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں تب چونہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بہت زخم ہو چکا ہے لیکن کسی طرح وہ ٹیبل کے پاس رکھ کے بیک سے کھانے کی چیزوں کو ڈھونتا ہے اور اس کے بعد اسے کچھ چیزیں بھی مل جاتی ہیں لیکن وہ خود کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور بہت زیادہ زخم ہونے لگتا ہے اور تو اور وومٹنگ کرنے لگتا ہے جس پر اس کے سارے فرنس بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تب چونہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ فکر مت کرو میں بلکل ٹھیک ہوں تم لوگ اپنی سیفٹی پر دھیان دو تب وہ بیک سے سب کو ڈرنگز نکال کر دیتا ہے لیکن اسی بھی چونہ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ خون بھی آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر چونہ کی فرنڈ رونے لگتی ہو اور تب چونہ اسی جگہ پر لیٹ جاتا ہے تب ہی کار میں بیٹھی ایک لڑکی کو یاد آتا ہے کہ ان سب کا فون کار کی ڈکی میں ہوتا ہے جس پر وہ اسے کسی طرح نکالنے کا کہتی ہے تاکہ وہ کسی کی مدد پھلوا سکے لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ کار میں بیٹھے بیٹھے ڈکی کھولی نہیں سکتی تھی تب ان میں سے ایک لڑکی ہمت کر کے ڈکی کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں کھول پاتی ہے تب ہی اس کی فرنڈ اسے ایک کپڑا دیتی ہے تاکہ وہ اسے پکڑ کر ڈکی کو کھول سکے اور سینڈ تک نہ پہنچے لیکن تب بھی وہ نہیں پہنچ پاتی ہے تب ہی ان میں سے ایک لڑکی اسے سیفٹی ہک دیتی ہے جسے وہ ایک طرف سے پکڑ کر کسی طرح اس ڈکی کو کھولتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور سب کا دھیان ہر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کی انگلی ڈکی میں فتح جاتی ہے اور وہ ڈکی بند ہو جاتی ہے تب وہ پولیس آفیسر کو دے کر سب اسے ہیلپ مانگتے ہیں اور تب وہ پولیس آفیسر باہر آنے لگتا ہے وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ پلیس تم سینڈ پر مت آنا ورنہ وہ سینڈ تمہیں بھی مار دے گی لیکن وہ پولیس آفیسر اسے مزاق سمجھتا ہے اور باہر آتا ہے لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس پولیس آفیسر کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دے کر وہ سارے فرنس بھی حیران ہو جاتے ہیں سب سے پہلے وہ جونہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے پیٹ کو دے کر حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کس نے کیا ہوگا اس کے بعد وہ گلپٹ کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے ڈرم سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں نکال پاتا ہے تب وہ اسے کہتا ہے کہ کچھ تیر میں میری ٹیم آ جائے گی اور تم لوگوں کو ریسکیو کر لے گی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ تم لوگ یہاں آخر کر کیا رہے ہو ان میں سے ایک لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس کی فرینڈ کی فنگر ڈکی میں فس کری ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرے لیکن وہ آفیسر اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا ہے تب ان میں سے ایک لڑکی اس آفیسر کو چھلانے لگتا ہے جس پر وہ آفیسر وہاں پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم مجھ سے ایسے میس بیہیب کیوں کر رہی ہو اور تمہاری پرابلم کیا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں ہیں ہم سینڈ پر نہیں آسکتے ہیں پہلے ہی اس سینڈ نے ہمارے دو دوستوں کو اندر لے لیا ہے تب آفیسر کہتا ہے کہ مزاق مت کرو اور نیچے آؤ لیکن وہ دونوں نیچے نہیں آتے ہیں تب وہ پلس آفیسر اپنے گھن نکالتا ہے اور اسے کے ساتھ اس کی کار کی کیز بھی نیچے گر جاتی ہیں وہ سب اسے کہتے ہیں کہ سینڈ پر اپنا ہاتھ مت رکھنا لیکن وہ آفیسر ان کی بات نہیں مانتا ہے اور کیز کو اٹھانے کیلئے سینڈ پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ سینڈ اس کے ہاتھ کو اندر لینے لگتی ہے اور تب وہ اس پر پیپر سپری مارتا ہے جس پر وہ کریچر اس کا ہاتھ تو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کا آدھا ہاتھ وہ کریچر اندر لے چکا تھا اسے بہت درد ہونے لگتا ہے اور وہ چلانے لگتا ہے اور تب ان میں سے ایک لڑکی نیچے جاتی ہے اور وہ پیپر سپری اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور وہ آفیسر دیکھتے ہی دیکھتے اندر چلا جاتا ہے ان لوگوں کو یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اس آفیسر کو اس لیے کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس کے جوتے مضبوط تھے اور تب ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ تم میرے پاس ٹاول فیک ہو اور تب ہم اسے اپنے پیروں میں باندھ کر یہاں سے جا سکتے ہیں جب اس کی فرینڈ اس کی طرف ٹاول فیک دی ہے تو وہ اسے پکڑنے کی چکر میں نیچے گر جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چونہ کی فرینڈ کار کے اندر والے لڑکی کو کہتی ہے کہ وہ گریل کو سیدھا رکھے اور ایک ایک کو اتار کر رکھتی ہے وہ اس جگہ سے جم کر کے کار میں آ جاتی ہے اب وہ دونوں مل کر اس لڑکی کی فنگر کو کار سے نکالنے کی کوشش کرتے اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں دوسری طرف گلپٹ کافی دیر سے اس ٹرم میں فسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے سویلنگ ہونے لگتی ہے ساتھ ہی ساتھ خون بھی آنے لگتا ہے اور جب وہ خون نیچے جاتا ہے تو سینڈ میں سے ٹینٹیکلز باہر آنے لگتے ہیں اور دوسری طرف تینوں لڑکیاں مل کر کار سے ٹیبل تک کا راستہ بناتی ہیں اب ان میں سے ایک لڑکی جونا تک پہنچ جاتی ہے لیکن جس لڑکی کی فنگر ڈککے میں آ گئی تھی وہ کہتی ہے کہ تم پہلے جاؤ میرے ہاتھ سے خون کبھی بھی نکل سکتا ہے تو وہ دونوں لڑکیاں ٹیبل تک پہنچ جاتی ہیں اب آخر میں وہی لڑکی آتی ہے لیکن اس کی ہاتھ سے خون کے کچھ ٹرپس نیچے گر جاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ لڑکی ڈر جاتی ہے اور بیلنس بگرنے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتی ہے اور سینڈ بھی اسے اندر لے رہتی ہے دوسری طرف کلپٹ کو بھی بہت بلیڈنگ ہونے لگتی ہے جس پر وہ ٹینٹیکلز اسے اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں دوسری طرف وہ لڑکی ٹوبل کو باندھ کر سینڈ پر چلنے لگتی ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ آفیسر کی گار تک پہنچ جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اب وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے لیکن تب ہی وہ ٹینٹیکلز ایک دم سے بڑے ہو کر گلپٹ کو سینڈ کے اندر لے جاتے ہیں اب یہ ٹینٹیکلز بہت بڑی ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کا شکار کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ٹینٹیکلز آفیسر کے گار کے پاس آتا ہے اور اسے ہلانے لگتا ہے جس کی بچہ سے وہ لڑکی کار کی اوپر ہی گرش آتی ہے اور پہ ہوش ہو جاتی ہے اب رات ہو چکی ہوتی ہے اور اس لڑکی کو ہوش آ جاتا ہے وہ وہاں پر ایر بارتا بچھاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے گاڑی تک پہنچتے ہیں جب جونکہ کی فرنڈ ان کے پیچھے پیچھے آتی ہے تو وہ ٹینٹیکل کار کے دروازے کو بند کر دیتا ہے جس پر جونکہ کی دوست کسی طرح کار کی اوپر آتی ہے اور وہاں سے پیٹرول نکالتی ہے لیکن وہ کریچر پیٹرول کو پکڑ لیتا ہے اب جونکہ کی فرنڈ دوسرا پیٹرول اٹھاتی ہے اور اسے کار کے چاروں طرف چھڑکتی ہے اور کچھ پیٹرول اس کریچر کے اوپر بھی جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آگ لگا دیتی ہے جس سے اس کریچر کے ٹینٹیکلز پر بھی آگ لگ جاتی ہے اب وہ کار کے اندر چلی جاتی ہے لیکن وہ کریچر کار کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جلنے کی وجہ سے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور وہ سینڈ کے اندر چلا جاتا ہے اور رات میں وہ لوگ کار میں ہی سو جاتے ہیں اب اگلی صبح میں کوئی آدمی کار پر نوک کرتا ہے اور تب جونکہ کی فرنڈ دھیرے دھیرے سینڈ پر پیر رکھ دیو اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور تب وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں یہاں وہ کریچر جلنے کی وجہ سے مر گیا تھا اور جونکہ کی بھی موقع پر موت ہو گئی تھی اور مووی کے لاسین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کریچر ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور وہ سمندر بھی ہوتا ہے